موسیقی میبی بطور پرائیم نیسٹر آپ کا میرا یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آخری انٹریو ہے دیکھیں عمران کبھی بھی جب تک میچ میں آخری گیندی نہ ہوتی وہ میچ کا فیصلہ نہیں ہوتا اور آپ کو پتہ ہے میں تو وہ کپتان ہوں جو کبھی ہار مانتا ہی نہیں ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کل انشاءاللہ بڑا ایک لوگوں کو دھماکہ ہوگا کیا یعنی آپ نے کہا تھا کہ ایک دن پہلے کچھ سرپرائز ملے گا ایک دن پہلے آج ہے سرپرائز یہ ہے کہ میں اپنے جو پارلیمنٹیرینز کو ہم نے کہا تھا آپ نے نہیں جانا میں آج ان کو بلا رہا ہوں کل کیوں بلا رہا ہوں کیونکہ ایک بالکل پبلک کے اندر موڈ چینج ہو گئی ہے وہ لوگ جو کہ چلے گئے تھے ان کے پاس ان میں سے لوگ آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک پبلک پریشر پڑ گیا خوف آ گیا ان کو کہ ایک غداری کے اندر وہ شامل ہے اب تو واضح ہو گیا نا کہ یہ ملک کے خلاف ایک بیرونی ملکی سازش جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوا اور ان میں سے جو ان کے لیڈرز ہیں ان کو سب کو پتا ہے سازش کا ان کے اندر زیادہ تار لوگ ان جانے میں پھنس گئے ہیں ان کو پتا ہی نہیں تھا تو جیسے جیسے لوگوں کو پتا چل رہا ہے اب وہ لوگ ہمیں واپس کانٹیکٹ کر رہے ہیں اس لیے میں نے کہا سارے لوگ جاؤ ہم کل ساری پارٹی جائے گی اسیملی کے اندر اور انشاءاللہ پھر آپ ہاتھ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا لوگوں کو سپرائز ملے گا نہیں صرف آپ کی پارٹی جا رہی ہے یا اور لوگ بھی آ رہے ہیں نہیں ہماری پارٹی جا رہی ہے پہلے تو ہم نے کہا تھا نا کہ جو تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز وہ نہ جائیں اسیملی میں نہیں اسلام آباد کے ہٹلوں میں آکے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ تو ٹھہرے ہوئے نا وہ تو آج ٹھہرے ہوئے ہیں یہ سین بدلتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ میں زیادہ نہیں بات کرتا تو چینج یہ ہے کہ کل ہم اب اپنے لوگوں کہا تھا کہ آپ نے نہیں جانا اب ہمارے لوگ اسیملی میں جائیں گے آپ کے لوگ اسیملی میں جائیں گے وہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو منعفارہ کین ہے جنہوں نے آپ کے بقول کروڑوں روپیہ انہوں نے لے لیا ہے وہ کیسے واپس مکر جائیں گے پیسہ لیا ہوا ہے اصل میں دیکھیں ایک جو پولٹیشن ہوتا ہے نا عمران آخر میں وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پبلک میں جانا ہے ووٹ تو پبلک سے دینا ہے نا چینج کیا آیا ہے ان سے جب نگوشیٹ اور پیسے کی بات چیت ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں آپ کو ہم نون کا ٹکٹ دے دیں گے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ تو ہم اگر پارٹی سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہم آپ کو ٹکٹ بھی دے رہے ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں چینج کیا آگیا ہے کے پی کا الیکشن آگیا ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن جو ہوئے آپ کے پی کے اندر آپ سوچیں کہ ہماری وہ مضبوط ڈسٹکٹ تھی جن میں پہلے الیکشن ہوئے ہیں جہاں ہمارا ریزالٹ اتنا چاہاں سویپ کر گیا ہے ادھر تو آپ نے ہارنا تھا آپ حیران ہوں گے کہ جو ساری رنرز اپ تحریک انصاف ہے یعنی یا ہم جیت گئے ہیں یا رنرز اپ تحریک انڈپینڈنٹ میں سے آدھے پی ٹی آئی کے لوگ جن کو ٹکٹ نہیں دیا وہ جیت گئے سو یہ جو ریزالٹ آیا ہے ایک پولیٹیشن سوچتا ہے کہ ایک تو میں نے سارے پبلک سے گالیاں کھانی ہے ساروں نے مجھے غدار کہنا ہے ساروں نے مجھے کہنا ہے کہ آپ ان چوروں کے ساتھ مل گئے اور پیسے کے پیچھے اوپر سے میں جب ہلکے میں جاؤں میں وہاں علیدہ میں نے مار کھانی ہے چین جا گیا ہے میں نور عالم خان سے ملا باقیوں سے میں نے بات کی ان کو لگتا کہ لوگ بھول جائیں گے تھوڑے دنوں میں صاف کہتے ہیں وہ کہ یہ تھوڑے دن کا ہے لوگ بھول جائیں گے خواہش ہوتی ہے لوگوں کی ایسے اپنے آپ کو جب کوئی بیس کروڑ روپے آپ کی جیب میں آ جائے تو آپ بڑے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے والا یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا کبھی اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کسی باہر کی طاقتیں کھل کے ایک پرائم منسٹر کو ہٹانے کی ایسی سازش کی نہیں ہے لیکن امریکہ کہہ رہا ہے بھی یہ بنیاد ہے ایسا نہیں ہے انہوں نے ڈینائی کیا اور وہ کیا کہے اگر وہاں یہ ایڈمیٹ کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو چینج کر رہے ہیں ان کے لئے مشکل پڑ جائے گی اس لئے انہوں نے ڈینائی کرنا ہے لیکن ہوا کیا پاکستان کے ایمبیسٹر کے سامنے افیشل میٹنگ نوٹ ٹیکرز پاکستان کا ملیٹری اٹیچ ہی بیٹھا ہوا امریکہ کا وہ جو انڈر سیکٹری تھا اور اس کے ساتھ ایک اور کوئی آدمی تھا نوٹ ٹیکرز اور اس نے کہا وہاں کہ ہم ہائیسٹ آفیس یعنی وائٹ ہاؤس کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ سارا اس کمیونیکیے کے اندر ہے اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تب ہوں گے جب آپ امران خان کو فارق کریں گے گورنمنٹ کو بھی نہیں امران خان کو فارق کریں گے پرائی منسٹر صاحب ساتھ طریق کو یہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس آتا ہے سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے بار بار کہ آٹھ نو دس گیارہ بارہ کدھر تھی گورنمنٹ آپ پرائی منسٹر تھے آپ نے اس بیچ میں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا کوئی ڈیمارچ کیوں نہیں بھیجا آپ نے اس کے اوپر ایکٹیبلی وہ کچھ نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا ستائیس تک آپ انتظار کس بات کا کرتے رہے دیکھیں امران اس کی وجہ تھی تئیس تاریخ کو بائیس تئیس کو ہم نے اوائی سی کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی باہر سے اسلامی کنٹریز کے فارن منسٹرز آپ کو مشورہ دیا گیا تھا اور نہیں ہم نے آپس میں ڈسکس کیا دیکھیں یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے عزاز ہے کہ دو دفعہ ایک ہی چند مہینوں کے اندر دو دفعہ اسلامی کنٹریز اوائی سی کے منسٹرز پاکستان میں میٹنگ ہوتی ہے اور بڑی زبردست پہلے افغانستان کے اوپر اور یہ پھر دوسری میٹنگ ہوئی ہماری تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اس کو سامنے لے آتے ہیں منظر پہ تو متاثر ہوگی میٹنگ کیونکہ وہاں کئی ایسے لوگ ہیں ممالک ہیں جو کہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اگر امریکہ کی کوئی اچھی گوڈ بوکس میں نہ ہو تو وہ پھر وہ شاید وہ نہ ٹینڈ کرتے ہیں رسک نہیں لیا آپ نے اس وقت نہیں بلکل نہیں لیا اس میں خطرہ ہے نا یہ ڈیسیجن آپ نے لیا اور آپ جلسے میں اس کو پہلی مرتبہ سامنے لے کر آئے جلسے سے اور 23 مارچ کے بیچ میں بھی چار دن تھے اس بیچ میں کوئی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر لوگوں کو بلائے ہی اس لیے تھا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا کہ یہ جو ایک اتری بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی میں اس کی تو اب آپ کو صرف یہ آج انکشاف کر رہا ہوں کہ کل میں نے ہم نے جو کہا تھا نا کہ ہمارے لوگ پارے میں نہیں جائیں گے اب جا رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اور پوری فورس کیا کرنے جا رہے ہیں وہ اب کل آپ کو دیکھیں گے ووٹنگ ہوگی آپ نے کہا کہ آپ کو تین آپشنز دیئے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی جانب سے ایک یہ کہا گیا کہ یا تو عدم اعتماد کا سامنا کریں یا آپ اسطیفہ دیں یا آپ ارلی الیکشن پر رضا مندی ظاہر کریں اسطیفہ آپ کا آپشن نہیں ہے آپ پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ ہارتہ وہ ہے جو ہارمان لیتا ہے وہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آپ نہیں دیں گے اب آلیں دو باتوں کے اوپر کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ یا ارلی الیکشن ارلی الیکشن اصل میں تو جو ملک کے حالات ہو گئے نا الیکشن کے علاوہ کچھ جا رہا ہی نہیں ہے اگر جو بھی ڈیموکرائٹک مائنڈڈ انسان ہے نا وہ جو گن ڈالا ہے ایک مہینے میں اور یہ جو پانچ ہفتے سے ڈراما ہوا ملک میں خرید و فروغ سیاستدانوں کی ہوئی ہے بکروں کی طرح یہ بکے ہیں قوم اٹھی نہیں سکتی جب تو اس کا کریکٹر اچھا نہ ہو کیریکٹر بلڈنگ نوجوانوں کی کیا ہوگی کہ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح ملک کی لیڈرشپ بک رہی ہے یہ جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں ملک لیڈرز ہیں ان کی قیمتیں پہلے اچھا پہلے میں نے شور مجھے میں ایک اور بات کرتا ہوں ہم نے بیس لوگ اپنے نکال لے دوہزار اٹھارہ میں سینٹ کے الیکشن میں جنہوں نے اپنی ووٹ بیچی آپ کو پتہ ہے میں کہتا گیا کہ کیوں نہیں آپ سینٹ میں اپن ووٹنگ کرواتے ہیں جب آپ کو تیس سال سے پتہ کہ پیسہ چلتا ہے سینٹ میں لوگ بکتے ہیں میں نے اتنا بولا اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے ہیں سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ ووٹ ویریفائی ہونی چاہیے الیکشن کمیشن کچھ نہیں کیا پھر یوسف رزا گلانی کی الیکشن میں ویڈیو نکلتی ہے وہ ووٹ خرید رہا ہے پی ٹی آئی کی کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا یہ میں آپ کو آج اپنی عوام کو کہہ رہا ہوں یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان آپ نے ادم اعتماد اور ارلی الیکشن میں مجھے جواب دیتے ہوئے ارلی الیکشن پر زور دیا ہے آپ کے پاس یہ جو آپشنز آئی تھی تین آپشنز یہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ذاتی اخترار تھی ان کی اپنی سوچ تھی یا ان کو یہ آپشنز اپوزیشن نے دیا تھا دیکھیں دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں بڑا اچھا نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل جو یہ ملک جدر پچا دیا گیا ہے تو ان کا اچھا کام کہ وہ کوشش کرے کہ اس پر سولوشن نکال لیں اس پر کونسی پوری چیز ہے نہیں کس نے کہا سولوشن نکال لیں آپ نے کہا یا آپ پوزیشن نے کہا پہلے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پر کوئی بری چیز کیا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی یعنی اس میں تو اچھا ہے نا کہ ملک میں تصادم اور یہ جو تباہی کی طرف پوری فورن کانسپریسی مجھے بتایا یہ فورن کانسپریسی جو ثابت ہو گئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس میں آ گیا ہے کہ ہاں یہ باہر سے انٹرفیر کیا گیا پاکستان کے سنتو لو نا میری بات پہلے جب آپ کے سامنے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جو سارا کمیونکی تھا وہ افیشل تھا ایک پوری کوشش کی گئی انہوں نے پاکستان کے اندر ریجیم چین کرنے کی پرائیم منسٹر سپیسیفیک تھا یہ نہیں تھا گورنٹ اٹھاؤ عمران خان کو اٹھاؤ یہ جب آپ کے ساری نیشنل سیکیورٹی ویریفائی کر لیا کہ یہ جو ایک افیشل ڈاکیمنٹ بھیجی گئی تھی مجھے اس کے بعد بتائیں کیا ان کی حیثیت رہ جاتی ہے کہ یہ جو آپ بگے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے خرید کے تو گورنٹ بنائیں گے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اوپر سے یہ ذرف سنیں بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ ایک ان میں سے کھڑا ہو کے کہتا ہے خواجہ آصف کہ جو ایک لائف سپورٹ مشین پر ملک ہو اس کو تو غلامی کرنی پڑتی ہے امریکہ وینڈی لیٹر ادھار دے گا اس لیے ہم ایسے کر کے پڑے جو یہ ان سے پوچھے کہ لائف سپورٹ مشین پر ڈالا کس نے اس نے کہا کہ اگر آپ اگر آپ بھیگ مانگ رہے ہیں تو آپ غلامی کریں دونوں نے یہ تسلیم کر لیا نا جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ہے ہماری آئے سے تھی ملک کی غلام بن جائیں امریکہ کے میں یہ آپ کو جو سب جانے کی کوشش کروں اپنی قوم کو پہلے تو بتائیں ملک کو پچایا کس نے یہاں 35 سال سے تو آپ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لائف سپورٹ پر ڈالا کس نے ہے پھر ان سے پوچھے یہ شباہ شریف سے کہ آپ کی حکومت پانچ سال کے بعد گئی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے بیس ارب ڈالر کا تقریباً یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفزٹ خسارہ چھوڑ کے گئے تو کس نے ڈالا ہے اس لائف سپورٹ پر آپ کے تو ارب و روپے کی پراپٹیز باہر ہیں محلوں کی طرح بچے بھی ارب و پتیز سارے باہر اور بڑا غریب کا ڈالر ہے باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آئے یہ ہمیں نہ کہیں کہ آپ خود کیونکہ اپنے پیسے کے غلام ہیں تو کیونکہ آپ امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پیسے نہ پکڑ لے باہر یہ یاد رکھیں جن جن کے پیسے باہر پڑے ہیں چوری کے جن جن کی جائداتیں آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں یہ کبھی بھی کبھی بھی اس مہر کو ازاد دی ہونے دیں گے یہ ہمیں کیونکہ یہ خود بے شرم ہے ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ایک بائیس کروڑ کے لوگوں کو غلام بنا دیں سر آپ نے ریکویس کی تھی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ کوئی رستہ نکالیں بالکل نہیں کی تھی یہ ایک صرف سجیشن آیا تھا اور بڑا ٹھیک سجیشن مجھے تو ان کی سمجھے نہیں آ رہی ہماری پارٹی والوں نے کہا کہ یہ ایک سجیشن ہے یہ تین آپشنز ہیں تو ہم نے کہا بیسٹ یہ ہے ایکشن کروا تو اچھا ٹھیک ہے سر اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ادم اعتماد میں آپ کو نکال دیا جاتا ہے کل تو نمبر گیمی ہے نا اگر 172 پوزیشن پورے کر لیتی ہے تو عمران خان صاحب وہاں پہ ہار تسلیم کریں گے دیکھیں آخری گین تک تو عمران خان کہتا ہے کہ وہ لڑے گا وہ لڑے گا اس کے بعد کیا ہوگا وہ ساری قوم کے سامنے آ جائے گا لیکن ابھی تک تو میں یہ جیتے کی سوچ رہا ہوں گیم میں تو نہیں ہار بان رہا میں تو نہیں کہہ رہا دیکھیں نا اچھے کیپٹن کے دباغ میں دونوں سیناریوز تو ہوتے ہیں نا ہار گئے تو کیا کریں گے اچھا کیپٹن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ہارنے کا نہیں سوچتا وہ سارا وقت کیونکہ آپ کا جو ذہن ہوتا ہے اور ہارنے کے بعد کیا کرتا ہے ہارنے کا سوچتا تو نہیں لیکن ہار جائے تو کیا کرتا ہے ایسے نہیں ہوتا میں اپنی ٹیم کو نا بڑا لیکچر دیا کرتا تھا کیونکہ آپ کا جو ہیومن جو مائنڈ ہے نا آپ کا وہ ایک ہی چیز ایک دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے یا وہ جیتنے کا سوچ رہا ہوتا ہے اس کی بلکل مختلف سٹریٹیجی ہوتی ہے یا وہ ہارنے کے خوف سے سوچ رہا ہوتا ہے وہ بلکل سوچ ہوتی ہے میں کبھی ہارنے کا نہیں سوچتا میں سارا وقت پلان کر رہا ہوتا ہوں میں نے جیتنا کیسے ہے تو کل میری ساری سٹریٹیجی جیتے کی ہے بلکل ہے آپ کے دوستوں کو پتا ہے یا آپ ہی کو پتا ہے نہیں یہ میں نے بڑے کام لوگوں کے مجھے ہماری بات ساری باہر نکل جاتی ہے اچھا آپ نے یہ کنفرم کر دیا کہ آپ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی کل یہ اے آر وائے نے خبر چلائی تھی کہ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آئیں اور کوئی رستہ نکال کر دیں لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا مجھے تو اپنے لوگوں سے آئی نا کہ یہ تین چوائسز ہیں میرے جو اپنے سینئرز تھے انہوں نے کسی نے کہا میں نہیں جانتا میرے ذہن میں کبھی کوئی ایسی وہ تو آدمی وہ کہے کہ کہ ہمیں یہ کر دو وہ کر دو جس کو خوف ہو مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے عمران صاحب عدالت میں ایک درخواست دائر ہوئی ہے اور اس میں ایک آگیا کہ ووٹنگ روکی جائے یہ عالمی سازش ہے اور اب ثبوت سامنے آگئے ہیں ایون جو عسکری کی عادت ہے وہ اور سارے بیٹے وہاں پہ بھی دیکھا اور مضمت بھی کی اور پھر جس طرح امریکنز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ صحافیوں کی منعرف اراکین کی اپوزیشن کے لوگوں کی تو وہ ایک طرف سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ کوئی غداری ہو رہی ہے تو آپ اس کو روک دیں ووٹنگ کو آپ اس کے حق میں ہیں دیکھیں کہ عدالت روک دیں دیکھیں لیکن وہ تو دور کی بات ہے میں آپ سے یہ بات یعنی اس طرح کی سازش کوئی تصور کر سکتا ہے کسی ایک ڈیموکرائٹک ملک دنیا کے پانچ ففت لاجست ملک ہے پاکستان پانچوان نمبر ہے ہمارا دنیا میں بائیس کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر کو رموو کرنے کی اس طرح کی سازش جو سامنے آ جائے اور وہ سامنے کیسے آگی تکبر اتنا تھا امریکہ کا یہ جو ہمارے پاس کیونکی آیا ہے یہ تکبر میں کبھی انہوں نے ٹیلی فون پہ وہ جنرل مشرف کے دور پہ تو ٹیلی فون پہ فیصلے لے لیتے تھا دھمکی دی ٹیلی فون پہ آجا جی ہاتھ کھڑے یہ انہوں نے تکبر میں لکھی دیا ہے لکھیا دیا کہ افیشل ڈاکیمنٹ بن گی جب نوٹ ٹیکز ہوتے ہیں اب اس کے اندر یہ کہنا اب یہ ذرا سنیں سب سے اس کی خوفناک بات کیا ہے یہ کہا گیا اس میں کہ اگر امران خان یہ اس سے نکل گیا عدم اعتماد سے یہ افیشلی لکھا ہوا ہے تو پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا اس کا امران خان کو آئیسولیٹ کیا جائے گا امریکہ اور یورپ میں لکھا ہوا ہے اس میں لیکن اگر امران خان کو نکال دیا گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا مافی دے دی جائے گی اچھا اب یہ سنیں مافی دے دی جائے گی اگر آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ امران خان کے بعد ہو سکتا ہے وہ آئے جو امران خان کی طرح ہوں نہیں ان کو پورا یقین ہے اس کا مطلب ان کے ساتھ پلاننگ ہو رہی تھی سازش تو یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بڑی اب یہ امریکن امبیسی یہ کیس چلنا جی ایک منٹ پہلے تو میں اب کل تو پارلیمنٹ پہ پہلے بات ہوگی نا مجھے یہ بتائیں کیا کام ہے امریکن ایمبیسی کی لوگوں کو وہ جا کے مل رہے ہیں یہ سارے اپوزیشن کے لوگوں کو دیکھیں ان سے ملاقات ہے کتنی ہوئی ہمارے پاس سارے ریکورڈ ہے پھر صحافیوں کو مل رہے ہیں جو صحافی ہمارے خلاف ہیں پھر جو لوگ ہمارے یہ جو بکے ہوئے ہیں ان سے میٹنگز کر رہے ہیں یعنی کونسی ایمبیسی ایسے کرتی ہے اگر یہ سازش نہیں ہے یا وہ مل رہے ہیں ادھر سے وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر امران خانی نکالا جائے گا تو یہ ہو جائے گا یہ کونسی یہ بنانا رپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا یہ غداری ہو رہی ہے وطن کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں یہ غداری میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی غداری بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا یہ کبھی نظر نہیں آتی ٹیپلش ہو گیا وزیراعاتم پاکستان یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے جس میں کچھ انٹرنل ایلیمنٹس شامل ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا آپ کو کنفارم ہے عمران ذہن میں ڈال لو کبھی بھی باہر کے ملک کبھی بھی وہ حابی مرونی مدد کے بغیر نہیں کرتے جب تک کہ وہاں اندر میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہوں یہ تین سٹوجز جو ہیں ایک وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی یہ پورے ملے ہوئے تھے اس میں یہ مجھے پچھلی آگست سے اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن آکٹوبر سے واضح ہو گیا تھا کہ گیم چل رہی ہے پچھلی آکٹوبر سے میں نے اب میری ساری کیبرٹ ان کو پوری طرح پتا ہے میں ان کو بتاتا گیا کہ یہ تیاری کر لو یہ سردیوں میں گیم ہونے لگیا تب سے یہ جو گیم ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوئی انہوں نے ایک دن میں نہیں لی عدم اعتماد ابھی ہوا نہیں ہے تو پہلے سے ان کو پتا چل گیا یہ ایک دن میں نہیں ہوئی میرے سارے ایک بریک ہمیں لے نہیں ہے ایک بریک چھوٹی سے لے لے ناظرین بریک کے بعد واپس آتا ہوں پھر بات کریں مسمرائزنگ views for a peaceful start booming success for potential investors and decision makers all this and a lot more only at MGH for a heavenly future رمضان برکتوں کا مہینہ محبت بھی زیادہ عبادت بھی زیادہ کرم بھی ہے زیادہ جہاں سب کچھ ہے زیادہ ڈالڈالایا اس رمضان بچت بھی زیادہ زیادہ برکت زیادہ بچت ڈالڈا زندگی میں ہر انسان کی سب سے بڑی خائش ایک گھر گھر ایسا جو مکمل ہو جس میں ہر سہولت ہو جس کی فیسیلٹیز رزورٹ سٹائل ہو جس میں پلے ایریاز water fountains swimming pools گوڑکرسڈ میجوینٹیز Award-winning Dubai-Style Seven-Star Resort-Style زندگی اب اسلام آباد Pakistan میں گوڑکرسڈ میجویز بیالی سالوں سے ہینڈز سہت دالیم ساف پانی اور بہتر روزگار کے لیے کوشہ ہے اس رمزان اپنی زکاة اور اتیاد سے ہینڈز کا ساتھ نپائے اور زندگیاں بہتر بنائیں بردست ریائیتی تیمت میں تو جلدی آئیں یعنی دوسروں کا بادہ ماسٹر نے نبھایا یہ آفر ماسٹر سیلیس پہ بھی ہے اب اندر سے کمزور دانتوں کے لیے میڈیکیم ڈینٹل کریم جس کا یونیک فارمولا پچھلے تیس سالوں سے آپ کے دانتوں کے دس پرابلومز کو سلیشن دے اور رکھے دانتوں کو مضبوط میڈیکیم ڈینٹل کریم ہر رشتہ مسکرائے او چلیں ایک نئی دنیا میں تراز کی دنیا میں جہاں ملے سب کچھ جہاں امپاسیبل کچھ بھی نہیں اور امیجنیشن is just the beginning سیالکورٹ سے ہنزہ 260 مائلز what matters is your single smile سوچ پڑی ارادے مضبور طریقوں سے ہٹ کے کچھ نیا اظہار خوشیوں کے رنگ میں ملا جلا سا پیار discover your طرح کسی بھی قریبی ریٹیلر کے پاس جاؤ اور صرف 700 روپے میں پیکج ایکٹیویٹ کر پاؤ اور پاؤ مہینے بھر کیلئے کم میں مور سے زیادہ پائدہ محبت بھی زیادہ عبادت بھی زیادہ کرم بھی ہے زیادہ جہاں سب کچھ ہے زیادہ ڈالڈا لائیا اس رمزان بچت بھی زیادہ زیادہ برکت زیادہ بچت ڈالڈا ماسٹر مولٹی فوم لے آیا ہے سال کی سب سے بڑی آفر رمزان اصلی ریپلیسمنٹ آفر اپنا کوئی بھی پرانا غیرمیاری میٹریس لائیں اور بلکل نیا مولٹی فوم میٹریس لے جائیں وہ بھی ایک زبردست ریائیتی تیمت میں تو جلدی آئیں یعنی دوسروں کا بادہ ماسٹر نے نبھایا یہ آفر ماسٹر سلیس پہ بھی ہے او چلیں ایک نئی دنیا میں تراز کی دنیا میں جہاں ملے سب کچھ جہاں ایمپاسیبل کچھ بھی نہیں اور ایمیجنیشن is just the beginning سیالکورٹ سے ہنزہ 260 مائلز what matters is your single smile سوچ پڑی ارادے مضبور طریقوں سے ہٹ کے کچھ نیا اظہار خوشیوں کے رنگ میں ملا جلا سبیار discover your طرح ویلکم بیک بڑی اہم باتشی چل رہی ہے پرائم نیسٹر پاکستان سے سر نماز شریف کی ملاقاتوں کی ڈیٹیل قوم کے سامنے رکھیں گے دیکھیں وہ تو ہمیں انفرمیشن ہے آپ اس کو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ثابت نہیں کر سکتے لیکن اس کی میٹنگز تین مارچ کو اس کی میٹنگ ہویا حسین اکانی سے حسین اکانی کون ہے سب سے بڑا پاکستان کی فوج کے خلاف جو کیمپین کرتا ہے پاکستان کی فوج کے خلاف کیمپین کر گیا مطلب پاکستان کے خلاف سیمینارز تک کرتے ہیں فوج کے خلاف ہر جگہ پاکستانی فوج دیکھیں میرے سے ان کا کیا مسئلہ ہے اور پاکستانی فوج سے کیا مسئلہ ہے یہ ہیں پاکستان کے دشمن ان کو پتا ہے کہ پاکستان کو اگر اکٹھا کسی نے رکھنا ہے تو دو فورسز نے رکھنا ہے ایک پاکستانی فوج کیونکہ یہ جو ساری دہشتگردی کی جنگ تھی اگر یہاں یہ ٹھیک نہ جاتی تو ٹوٹ جانا تھا تو فوج اور دوسرا پی ٹی آئے کیوں پی ٹی آئے کیونکہ ایک آج پاکستان میں فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے جو سارے پاکستان میں ووٹ لیتی ہے باقی تو رہ گئی چھوٹی چھوٹی پارٹی ایک انٹیریر سند کی ایک سینٹرل پنجاب کی اور میں آج کو آج آپ کے سامنے دعویٰ کروں کہ انٹیریر سند میں میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا اس باری ہے میں ان کو یہ زرداری مافیا کو شکست دے کے انٹیریر سند میں دکھاؤں گا جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں وہ فوج کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف میاں صاحب نے اپنا سامان باندھنا شروع کیا ہے لندن سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اور وہاں تیاری ہے اے ڈار صاحب میاں صاحب یہ لوگ پاکستان کو سنبھالنے کے لیے واپس آ رہے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے دوسرا اوپر والا بناتا ہے اور کامیاب صرف اللہ کا پلان ہے دیکھیں ان کی تو پرانی کوشش ہے ایک بزدل ترین آدمی جھوٹا آدمی کرابٹ آدمی پینتیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے پہلے آیا اس کا جنرل مشرف وہ تیار بیٹھا تھا اس کا ہدائیوہ پیپر ملک کیس اتنا کلیر اساق ڈارٹ نے سارے بینک اکاؤنٹس بتائے تھے کہ چوری کر کے پیسے کدھر بجوائے تھے وہ کازی فیملی لنڈر بی بی سی فلم بنی تھی اس کا بچی نہیں سکتا تھا جنرل مشرف کے ساتھ رو دھو کے وہ معاہدہ سائن کر کے سعودی ریبیا کے ساتھ اور وہ چلا گیا باہر اور این آر او لے کے اس کے بعد واپس تاب آیا جب اس کو بینظیر اور اس نے ملکے این آر او دلوایا ادھر زرداری بھی بچ گیا ادھر یہ بھی بچ گیا اگر جانا پڑ جا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں جیل میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے جو انسان موت سے نہیں نہ ڈرتا اس کو کسی چیز سے نہیں ڈر لگتا جس کا اللہ میں ایمان ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ملک ان کو کبھی برداشت پھر سے نہیں کر سکے گا رگرٹ کیا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنا یا الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینا نواز شریف کو باہر بھیجنا میرا قیلے کا فیصلہ نہیں تھا چھے گھنٹے ہماری کیابنٹ اچھا فیصلہ تھا بیسے یہ چھے گھنٹے ہماری کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی اس کے ساری میڈیکل رپورٹ سامنے رکھی گئی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا گیا کس نے دھوکہ دیا میں نہیں جانتا لیکن جو رپورٹس ہمیں دکھائیں گئی اور جس طرح کی چیزیں ان رپورٹس میں تھی کہ لگا کہ یہ تجھے ائرپورٹ ہی نہیں پہنچ سکا یہ ہمیں بتایا ملک کا وزیراعظم ابھی بھی نہیں جانتا کہ دھوکہ کس نے دیا تھا یا بتانا نہیں چاہتا نہیں کہہ نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا بتا نہیں سکتا نہیں میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں بینفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ابھی تک تو آپ کو انگواری کر لینی چاہیے تھی وزیراعظم تھے آپ مشکل تھا دیکھیں نا ہوا یہ کہ اس کی پلیٹلٹس کا آ گیا پھر اس کے ساتھ اس کی باقی کنڈیشنز بتا دی کہ پلیٹلٹس کے لیے تو نہیں بری لیکن اس کے ساتھ اگر بلڈ پریشر بھی ہو اور ہارٹ کا بھی ایشو ہو اور پڑائی بٹیز پتا نہیں کیا کیا ہو تو یہ بڑا ڈینجرس ہے ہمیں یہ بتایا گیا بہر آج چھوڑیں اس کو الیکٹیبلز کو دوبارہ ٹکٹس دیں گے آپ ایسے لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کبھی میں آگے سے میں الیکشن ہار جاؤں میں نے کبھی میں نے صرف جو جن لوگوں کا نظریہ اس ملکی یوتھ جو ایک جذبہ رکھتی ہے اپنے ملک کا میں ہار جاؤں الیکشن میں نے ان کے علاوہ ٹکٹ ہی نہیں دینا کسی کو آپ نے دیکھا جو لوگ آپ کے ساتھ اور میں خود اب ٹکٹ دوں میں نے غلطی کی ٹکٹس کیسے ہوئے اتنے زیادہ ٹکٹس دے رہے تھے ٹائم کام تھا میں کیمپیننگ کر رہا تھا میں نے اتنی توجہ بھی نہیں دی کبھی تو جو مجھے اس بار ہی جو ہمیں بلیک پیل ہوئے ہیں سیمبلی میں بیٹھ کے جو اس طرح کی کن لوگوں نے غلط ٹکٹ بانٹ دیے علیم خان صاحب تھے جھانگیر ترین صاحب تھے سرور صاحب تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے حسد عمر صاحب تھے یہ آپ کے ساتھی سے نا سارے میں کبھی کسی کو اس وقت بلیم نہیں کرتا سبق میں نے سیکھا میں خود جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کدھر کی ہے میں نے کس کس کی بات سنی کون کون سا ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھا ہوا تھا کیا میں کیونکہ اتنے غور میرے اوپر کیونکہ میں تو کیپیرنگ کر رہا تھا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم اور غور کرنے کا نہیں تھا اور میں جانتا بھی نہیں اصل میں میں کوئی پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو میں نہیں جانتا میں تو آؤٹسائیڈر ہوں نا لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں اس مشکل وقت میں وہ سارے ہی وہ لوگ تھے جن کو کوئی نظریہ تھا جو یہ آئے تھے فصلی بٹے رہے ہیں یہ ادھر ادھر یہ انہوں نے بڑا تک کیا ہے یعنی آپ کو بتا چل گیا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ ٹرینڈ ہوئے تھے جو آپ کے نظریہ پر آئے تھے وہ سارے کھڑے ہیں ان میں کوئی ایک بھی نہیں گیا اور انہوں میں زبردست میں تو دیکھیں نا بیس بیس پچیس پچیس کروڑ روپیہ رکھیں لوگوں کے سامنے اور وہ پھر کھڑے ہو جائیں اور ان کے اتنے وسائل بھی نہ ہو یہ ان کا تو وزن ہیرو میں تولا چاہیے یہ ایسے لوگ یہ ہیں فیوچر پاکستان کا سر میں یہ بتایا کہ آپ کاروائی کیا کرے گے بطور وزیر آدم آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ایک سازش ہوئی پاکستان کے خلاف اندرونی اور بیرونی مل کر سازش کی گئی پاکستان میں ریجیم چینج کرنے کی اس کا تو سیدھا سیدھا غداری کا مقدمہ بنتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سربائیو کر جائیں گے تو وزیر آدم پاکستان تو پھر آپ ہی ہوں گے اگر آپ وزیر آدم پاکستان برقرار رہتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو آپ آپ معافی دے دیں گے یا کاروائی کریں گے قانون کے مطابق یہ ہم نے اس کی دو چیزیں سٹیڈی کیے ہیں کہ کیا غداری کا لگتا ہے یا سیڈیشن کا لگتا ہے دو مختلف چیزیں غداری کا ثابت کرنا ہے اس لیے اس کے لیے آپ کو اور زیادہ ثبوت چاہیے لیکن سیڈیشن کا ان کے اوپر لگتا ہے اور وہ لگے گا ان کے اوپر یعنی اگر عبران خان صاحب رہے وزیر آدم تو شرطیہ وہ ان کے اوپر یہ کیس ضرور بنائیں گے یہ ہو سکتا ہے وزیر آدم کیا رہے میں ابھی وزیر آدم ابھی بھی میں کر سکتا ہوں کیس بلکل میری لیگل ٹیم کے ساتھ میں بیٹھا ہوں فواد چوہدری صاحب نے کمیشن بنایا وہ اسی طرح ہو رہا ہے اس طرح ہو گا یا نہیں اس کا مطلب ہے کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو ان پر مقدمات ہوں گے آپ مجھے یہ بتائیں عمران اب تو کوئی شک نہیں نہ رہا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے بیچ میں ساری چیزیں رکھی گئی سارے سرویسز چیف سب بیٹھے ہوئے تھے انٹیلیجنس وہ بیٹھے ہوئے تھے سب کے سامنے واضح ہو گیا نا کہ یہ کوئی ایسا کاغذ نہیں ہے یہ اس کی اوہ تینٹسی ڈی پروو ہو گی نا تو اس کا مطلب جب وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ باہر کی قوت نے پاکستان مداخت کر کے ایک پرائیم منسٹ رو گرانی کوش کیا نو کانفیڈنس ہے اس کے بعد کہہ رہا گیا ہے شباز شریف صاحب نے آپ کو وزیر آدم کے طور پر دیکھ رہے ہیں ان کو وزیر آدم کہہ کے بلاتے بھی ہیں سارے یعنی زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے وزیر آدم مریعہ منعواز نے کہا ہمارے وزیر آدم سب ان کو خوش کرتے ہیں ان کو وزیر آدم کہتے ہیں مولانا صاحب صدر پاکستان ہے اور باقی پھر اندیچے کیبنٹ بھی ہے ساری تو میں نے حسد عمر صاحب کو جب یہ سنایا ہے تو انہوں نے کہا میرے تو رانگٹے کڑے ہو گئے ہیں لیکن میں اگر تو شباز شریف صاحب وزیر آدم کے امیدوار کے طور پر کھڑے ہو رہے ہیں تو عمران خان صاحب میدان کھلا چھوڑیں گے یا ان کو بندہ دیں گے دوسری طرف سے کہ یہ میرا کینڈی ریل ہے عمران تھوڑی تھوڑا سانس لے میں قوم سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ امریکہ جو یہ ریجیم چینچ یہ انہی کو لا رہا ہے نا یہ شباز شریف ہی تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نا اور نواز شریف اسے وہ ملتے تھے اب سوچیں کہ اپنے ملک میں کیا ہوتا ہے اپنے ملک میں ایک جنرل کو انہوں نے نکالا اس نے پتہ کیا کیا کہ ہیلیکاپٹر پہ گیا گولف کھیلنے اور چار ہزار ڈالر چار ہزار ڈالر اس نے خرچ کر دیا ٹیکس پیئر کا اس کو نکال دیا اپنے ملک کے اندر جھوٹ بولنے پہ صدر نکسن ریزائن کر جاتا ہے اور یہاں جو ایک چپڑاسی کے نام پہ پولے چار ارب تین سو پجتر کورڑ روپیہ چپڑاسی کے نام پہ اور سولہ ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ رکھتا ہے پھر باہر سے ریمٹن سے دکھاتا ہے جھوٹے فیک نام پہ فلودے والے یا کس پہ وہ آدمی اس کو امریکہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا یہ وزیر اعظم بنے مجھے سوچے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا ان کو نہیں پتا یہ کرپٹ ہے ان کو نواز شیف کے پیسے نہیں پتا ان کو ایسے لوگ سوٹ کرتے ہیں آپ اس کے مقابلے میں آدمی دیں گے یا اکینا بنے دیں گے اس کو ہم یہ بنے گا نہیں یہ جو بھی اس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے نا یہ اچکن نہیں پہنے گا اس کی وجہ ہے کہ پہلے تو یہ بتایا ہے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں رکھا ہوا ہے کہ تم نے پہلے تو چپڑاسی کے نام پہ یہ جو تم نے پیسے اور بیٹے کو باہر بجوا دی ہے یہاں عدالتیں آزاد ہیں بیٹے کیوں کیوں باہر بجوا ہے دماغت کیوں باہر بھاگا ہوا ہے عدالتیں تو یہاں آزاد ہیں سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس ملکی اگر کبھی بھی عدالتیں آزاد ہیں وہ اس دور میں ہیں نواز شریف کیوں اب نہیں آئے گا وہ تب آئے گا جب یہ سمجھیں کہ ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے نیپ ختم ہو جائے گی عدالتوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیشہ انہوں نے کیا ہے تو آپ شباز شریف کو نئی بننے دیں گے شباز شریف کی اچکن زائع ہو جائے گی ایک بریک ابھی واپس آ رہے ہیں شریف کی اچکن زائع ہو جائے گی G.H. for a heavenly future برف جیسی ڈھنڈی ہوا پھینکتا ہے سوپر ایشیا کا ائر کوولر جس کی جدید آئی سپیک ٹیکنالوجی یورپین کولنگ پیڈز اسے بناتے ہیں پاکستان کا نمبر ون ائر کوولر پورا مینیو پول دیا میچھا بھی بطا دیتے کھیر کھیری ہے کتنا اچھا ہوتا میں آلہ تعلیم حاصل کر کے انجینئر بن سکتا زکاة و اتیار دینے کے لیے ابھی 042-111-448-464 تاکہ آپ کی زکاة اور اتیار پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے مسوڑوں میں جلن کا بہترین ہائی کول گیٹ ہر بھیل اب جو چاہو وہ کھاؤ مضبوط دات صحت من مسوڑے نیچرلی تُو چھلائے نیزا میں ہستی تیری بادہ تروں میں بستی بس مانگ نے ایکی نیڑ تھی اور تُو نے سب دیا بیالی سالوں سے ہینڈز سہت، دالیم، ساف پانی اور بہتر روزگار کے لیے کوش آئے اس رمضان اپنی زکاة اور اتیار سے ہینڈز کا ساتھ نپائے اور زندگیاں بہتر بنائے مولٹی فارم رمضان ریپلیسمنٹ کے ذریعے آج ہی اپنا پرانا میکٹس ریپلیس کروائیں وہ بھی زبرداز رہیتی قیمت میں نیمتوں میں برکتوں کا کمار یہ سنہرا سالال روح افسار زندگی مبارک کسی بھی قریبی ریٹیلر کے پاس جاؤ اور صرف سات سو روپے میں پیکج ایکٹیویٹ کا پاؤ اور پاؤ مہینے بھر کیلئے کم میں مور سے زیادہ فائدہ اس تعاون کو جاری رکھئے اپنی زکاة و اتیار سے ایس آئیوٹی کی مدد کیجئے جب میں نہیں ہوں گا ری آیا کریں گے کیونکہ ایس آئیوٹی اپنا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اپنوں کی خوشیوں کیلئے ان سے دور ہو جانا روزگار کی تلاش میں کبھی اپنے والدین کی آرام دے زندگی کے لیے تو کبھی بچوں کی اچھی تعلیم اور بہتر مستقبل کیلئے میزان بینک بنتا ہے ذریعہ محنت کو خوشیوں میں بدلنے کا دنیا بھر سے بھیجی جانے والی ریمٹنسز ملک بھر میں میزان ایزی ریمٹ کے ذریعے میزان بینک کی نو سو سے زائد برانچز سے بہ آسانی وصول کی جا سکتی ہیں یا ریمٹنس ڈائریکٹ اپنے میزان بینک اکاؤنٹ میں مانگوائیں کیونکہ ہمیں خیال آپ کی خوشیوں کا میزان بینک دہ پریمیر اسلامیک بینک پرف جیسی تھنڈی ہوا پھینکتا ہے سوپر ایشیا کا اے کولر جس کی جدید آئی سپیکٹ ٹیکنالوجی یورپین کولنگ پیڈز اسے بناتے ہیں پاکستان کا نمبر ون اے کولر پورا منیو بول دیا میچھا بھی بتا دیتے کھیر کھیری ہے آؤ چلیں ایک نئی دنیا میں تراز کی دنیا میں جہاں ملے سب کچ جہاں ایمپاسیبل کچھ پی نہیں اور امیجینیشن is just the beginning سیالکوٹ سے ہنزا 260 میلز what matters is your single smile تو پھر بیچو پاکستان کے ہر کونے میں کیونکہ ہماری پہنچ ہے limitless سوچ پڑی ارادے مضبوط طریقوں سے ہٹھ کے کچھ نیا ادھا خوشیوں کے رنگ میں ملا چلا سا پیار discover discover your طراز welcome back مجھے یہ بتائیں کہ حمزہ شہباد پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور آپ کا candidate پروید الائی ادھر دو لوگوں کے پر آکے بہت تکیہ کر رہے ہیں سارے ایک جانگیر خان ترین اور ایک علیم خان آپ نے ان کے ساتھ بہت قریب کام کیا ہوا آپ ان دونوں کو کیا کرتے ہوئے دیکھیں دیکھیں پہلے تو میں یہ کہہ دوں میں نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں کہی تو کہ نون لیگ والوں وہ سب سے بڑا چورہ ناکوین کو کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ 35 سال میں کوئی آپ کے نون لیگ میں سوائے شریف کے نام پہ کسی کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائے نہیں دو بھائیوں نے بننا تھا اور وہ بھائی گیا تو بیٹے نے بننا ہے اوپر سے وہ بیٹی تنصدار کر رہی ہے وہ بیٹی اپنا بیٹا تیار کر رہی ہے کوئی ان کے ساری نون لیگ میں کسی کے صلاحیت نہیں ہے کہ قیادت کرے چلے جی چلے ایک اگر وزیر اعلیٰ بن جائے تو کم اگر دوسرا تو لے لیں سارا کچھ ہی شریف فیملی میں رکھا ان کو کوئی شرم نہیں ہے یہ کونسی جمعوریت ہے مرڈر کارڈ بنے گا نا باپ وزیر اعلیٰ بیٹا وزیر اعلیٰ وہ بننے دیں آپ لیکن آپ روکیں گے کیسے میں پوچھ رہا ہوں جھانگیر ترین اور علیم خان کہا جائیں گے سار میں نہیں جانتا دیکھیں نہیں ان دونوں سے آپ کا رابطہ تعلقہ ٹھیک ہیں میرا نہیں ہے اور میں نہیں جانتا میں اتنا جانتا ہوں کہ انسان جو بھی عمال ہے اس کی پھر اس کو اس کا بھگتہ پڑتا ہے آپ جب جو بھی کریں گے وہ وہ ان کے اپنے اوپر ہے وہ آپ وہ جانے میں تو نہیں کہہ سکتا کچھ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں ان کا اپنا فیصلہ ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ قوم پنجاب کو اپنے چوہدری پرویزلائی پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ بینج کر لیں خود ہی ہمارا چوئس یہ ہے کہ کیا ہم پنجاب کو شریفوں کے ہاتھ میں جانا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بہتر ہے کہ پرویزلائی چیف فنسٹر بن جائے کل ورکرد آئیں گے اسلام آباد میں دیکھیں میں اپنی ساری قوم کو آج جو پیغام دیتا ہوں وہ یہ پورا منتجاج آپ سب کا حق ہے پورا منتجاج میں کسی اپنی کوئی اپنے ورکر سپورٹر کسی کو آج میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کسی کسم کا تصادم کوئی توڑ پھوڑ آپ نے نہیں کرنی اور ایک اور چیز ہماری فوج کو بلکل بیچ پہ نہ لے کیا ہیں کوئی لوگ کوشش کر رہے ہیں فوج کو لانے کے لیے بلکل اپنی فوج کو بیچ میں نہ لے کیا ہے اس ملک کو میں نے پہلے آپ کو آپ کا ورکر یہ کہتا ہے سوچل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیتی ان کو یہ لگتا ہے دیکھیں اپنی ان کی ہے کہ جی ہم فوج متنازہ نہ ہو نیوٹرل رہے ٹھیک ہے رہے ان کی اگر فوج از ان انسٹیوشن کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے تو ان کے خلاف چلنے والی کسی بھی کمپین کے آپ خلاف ہیں بلکل نہیں میں ساری کمپین کے خلاف ہوں کریکٹر اسیسینیشن آپ کی شروع ہونے والی ہے میرے پاس یہ انفرمیشن ہے اور خاتون اول کو بھی نشانہ بنایا جائے گا ان کی فیملی کو بھی آپ کے ساتھ وہ شہباز گل ہے اس کا بھی وہ پیپر ویپر نکالے تھے لیکن اس نے بتا دیا کہ جی میرا سارا لیگل ہے وہ اس کے لیے آپ تیار ہیں کہ اچھی کمپین تگری تیار ہو رہی ہے دیکھیں یہ نون لیگ یہ جو دو ہے نا شریف یہ مافیا ہے انہوں نے وہ چیف جسٹس کے اوپر ٹیپ نکالی اور ٹیپ نکالی کہ جی اس نے عمران خان وہ بعد میں فرنزک نے بتایا کہ وہ غلط تھی وہ اسی طرح کی ٹیپ نکالیں گے انہوں نے مریم نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس ٹیپیں پڑی ہوئی ہیں یہ ٹیپیں کیا ہیں یہ بلیک میل کرنے کے لیے وہ جو پہلے بھی وہ جو ایک جج تھا اس کو انہوں نے بلیک میل کیا وہ سارا اس کی سٹوری ہے سر رشیہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں آخری سوالہ میرا کہ جو نیٹو آگے بڑھتا جا رہا تھا معاہدوں کی خلاف برزی کرتے ہو اور روس کو لگتا تھا کہ وہ خطرے میں ہیں اور وہ بار بار منع کر رہا تھا اور تنگ آ کر ان کو آخر کار یوکرین کے اوپر حملہ کرنا پڑا روسیوں کا یہ مواقف ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ رشیہ کہیں نہ کہیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے دیکھیں عمران بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ میری ذمہ داری بائیس کروڑ پاکستانی ہے میں اپنی فورن پولیسی وہ بناوں گا جو میرے بائیس کروڑ پاکستانیوں کا فائدہ ہے جس میں اگر روس سے مجھے آگے ہماری گیس کام ہو رہی ہے اگر گیس مل سکتی ہے ہمیں اتنا آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں گندوں بھی ان سے جب تک کہ ہم پروڈکٹیوی نہ بڑھائیں یلڈ نہ بڑھائیں گندوں بھی لینے پڑتی ہے اور آگے ان کی کئی اور چیزیں ہیں جو ہماری انس کے ٹریڈ آپس میں بڑھ سکتی ہے چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی ہے امریکہ کے ساتھ ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں یورپ کے ساتھ ہیں ہمیں سب سے دوستی کرنی چاہیے لیکن مجھے صرف ایک مسئلہ آتا ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کوئی باہر ایک سوورن ملک کو یہ کہنے کے لیے کہ نیجی آپ رشاہ نہیں جا سکتے اور آپ رشاہ گئے کیوں اب وہی ملک ہندوستان جو ان کا قوارڈ میں ان کا الائنس ہے اس کو فائدہ پچھا رہے ہیں ہندوستان کو وہ اسی روز سے تیل لے رہا ہے سستہ تیل لے رہا ہے تو اس کے اوپر چھپے ہیں اور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے کہ عمران خان کیوں کیا ہوا امریکہ سے کوئی معافی تلافی ہو سکتی ہے آپ کی دیکھیں معافی معافی کی بات نہیں ہے میں اپنی قوم کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی عزت نہیں کریں گے کوئی قوم آپ کی عزت نہیں کرے گا ہمیں جو زلط ملی ہے یہ جو خط ہے یہ قوم کے لیے زلط ہے یہ پہلے مجھے اگر ایسے خط ملے یہ بچارے ڈر کے چپ ہو جاتے ہوں گے ان کو سمجھا کہ میں بھی چپ ہو جاؤں گا یہ خط دیکھیں یہ کیوں ملی ہے زلط کیونکہ یہ شباز شریف جیسے لوگ ہیں اور نواز شریف اور زرداری جیسے جو ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں سامنے ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک بائیس کروڑ ملک کے سربراہ وہ جا کے وہ نواز شریف بیٹھا ہوئے پرچی پڑھ کے پڑھا ہے اوباما کے سامنے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے میرے سے یہ وہ لوگ ہیں وہ اس لیے ہمیں اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکم دے رہے ہیں ہندوستان کو کیوں نہیں کرتے ہندوستان ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا تھا وہاں کیوں ان کی رسپیکٹ ہے بریٹش فورن سیکٹری نے جب ہندوستان نے تیل امپورٹ کیا روس سے سینکشن لگائی ہوئی ہیں ہندوستان انہوں نے کہا جی کنڈیم کر انہوں نے کہا جی ہندوستان ایک سوورن کنٹری ہے انہوں نے کنڈیم نہیں کیا تو ہمیں کیوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ روس تھے میں اس سے اوبجیکٹ کرتا ہوں دیکھیں دوستی سب سے غلامی کسی کی نہیں جیت آپ کے ساتھ ہے ہار آخری سوال جیت تو کامران اللہ کے فضل سے امران ہم جیت گئے ہیں جیت تو ہم گئے ہیں ایک پولٹیکل پارٹی جیتی تب ہے جب عوام اس کے ساتھ آج جو مرضی ہوتا ہے اسیمبلی میں اور انشاءاللہ اچھا ہوگا عوام ہمارے ساتھ ہے کتنی جلدی الیکشن دیکھ رہے ہیں بجٹ سے پہلے بجٹ کے بعد میں ایکزیکٹلی نہیں کہہ سکتا میں تو صرف آپ کو یہ آئیڈیا دے دیں چھ ماہ تین ماہ میں تو صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جدر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے یہ باہر کی سازش نے اور یہاں کے غداروں نے تو بہتر سب سے بیسٹ ہو کے پاکستان میں الیکشن ہو جائے اپوزیشن نے اسیفوں کی ہمیشہ دھمکی دی لیکن وہ دے نہیں سکے جررتی نہیں بنی عمران خان دے سکتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ پارلیمنٹ میں کوئی نظریہ کے لیے نہیں آتے آپ لوگ دے سکتے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں وہ میں میں نے آپ کو کہا نا کہ اس وقت تو میرا صرف ہے یہ کل جیتا ہے اگر دینا ہو تو دے سکتے ہیں اگر کل جیتا ہے اس کے بعد میں اگلا لاعمل بتاؤں گا ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران خاند بڑی بیر تو ناظرین پرائم نسٹر اور پاکستان کو آپ نے سنا اب تک لیتنے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ